سینیٹ اجلاس جاری ہے اور سینیٹر فیصل جاوید خان اظہار خیال کر رہے ہیں میں امریکہ کے ڈرون حملوں کے خلاف وزیرستان کی طرف مارچ کیا اور انٹرنیشنل کمیونیٹی کو ساتھ لے کر وہ وزیرستان گئے اور اس وقت کے وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا کہ آپ پر نو خودکوش حملے پلان ہوئے ہوئے نو خودکوش حملے ہوں گے اس مارچ کی اوپر عمران خان نے کہا تھا میں اپنے قبائلی علاقے کے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں گا میں وہاں جاؤں گا اور میں پاکستان کی خودداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اور انہوں نے وزیرستان میں وہ مارچ کیا تھا جیسے پوری دنیا نے کور کیا تھا اور بتایا تھے کہ پاکستان جو ہے پاکستان وہ ایک پیس فل کنٹری ہے وہ امن پسند ملک ہے یہ پاکستان کا معاملہ تھا جس کی فوج نے جس فوج نے وہ جنگ جیتی ہے جو دنیا کی کوئی فوج جیت نہیں سکتی سنگی صاحب پلیز ہم تو دنیا کے لیے دنیا کے امن کے لیے ہماری فوج نے پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہاں جہاں اسی ہزار لوگ ہمارے مارے گے ایک سو تیس بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا کس چیز کے لیے سنگی صاحب پلیز ڈسٹرپنا کریں امن کے لیے ہماری افواج نے قربانیاں دیں ہیں عمران خان نے ملک کو ہمیشہ یقجہ کرنے کی بات کی ہے عمران خان نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ اقوام عالم میں مسلمان دنیا کو کٹھا کرنے کیلئے آواز اٹھائیے عمران خان نے ہمیشہ اپنی افواج کو کہا ہے کہ افواج پاکستان اس ملک کی بقا کی اس ملک کی امن کی زامن ہیں عمران خان نے کہا کہ اس ملک کو شاید عمران کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی پاکستانی فوج کی ضرورت ہے یہ عمران خان آپ پوچھتے ہیں محبت وطن کون ہے عمران خان ہی تھے جنہوں نے دو ہزار چودہ میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے تو نواز شریف ہوتے ہیں وزیراعظم عمران خان پروٹیسٹ میں ہوتے ہیں ایک سو چھبیس دن دھرنے کو ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ واقعہ ہوتا ہے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کیا جاتا ہے عمران خان نے یہ نہیں دیکھا کہ سیاسی اختلاف اس وقت کیا ہے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کا وزیراعظم نواز شریف نواز شریف ہے عمران خان نے کہا کہ ہم یقجہ ہیں ہم اکٹھے ہیں اس مسئلے پہ میں دھرنہ ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں میں حکومت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہوں گا اس وقت میں اپوزیشن نہیں کر سکتا جو واقعہ اے پی ایس میں ہوا تھا تو عمران خان نے اپنا دھرنہ جو ہے وہ ختم کیا تھا عمران خان ہی تھے جنہوں نے پاکستان کا سوچا تحریک انصاف کا نہیں سوچا جب اسلام آباد میں لوگ پہنچ گئے تھے ان میں غصہ تھا عمران خان نے کہا میں دھرنہ دھرنہ نہیں دوں گا یہاں پہ کیونکہ لوگوں کے اندر غصہ اور انتشار ہو جائے گا عمران خان نے وہاں پہ بھی پاکستان کا ہی سوچا تھا اور وہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے او آئی سی کی کانفرنس سے پہلے یہ مراصلہ آ چکا تھا عمران خان کے پاس یہ امریکہ کا جو خط ہے مراصلہ ہے یہ آ چکا تھا عمران خان کی نالج میں تھا لیکن عمران خان اس کو سامنے نہیں لے کر آئے کیونکہ چومن سے زیادہ ممالک پاکستان میں تھے آئی سی کی کانفرنس ہو رہی تھی مسلمان دنیا کٹھی تھی عمران خان نے کہا اس وقت پاکستان کا معاملہ ہے میں اس چٹھی کو اس مراصلے کو سامنے نہیں لوں گا ملک کا سوچا عمران خان نے وہ عمران خان ہی تھا جس نے اقوام عالم میں اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی جس کے ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی وہ عمران خانی تھا جس نے کہا تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان فوج کا ہونا اس ملک کے لیے ناگزیر ہے اب آتے ہیں وہ دوسروں نے کیا کہا پہلا سوال آپ سے ہے سوال تو آپ سے بنتا ہے آج آپ بتائیں آپ بتائیں وہ کس نے کہا تھا کہ بے گناہ لوگوں کی مرنے کی فکر ڈرون اٹیک سے آپ کو ہوگی سی آئی اے کا جنرل میچل ہیڈن سی آئی اے کا پہلا چیف اس وقت کا چیف ان کو کہا کہ کس نے کہا تھا تاریخ ہے بارہ نومیمبر دو ہزار آٹھ اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو تین کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں تین باتیں کر کے تین باتیں کر کے تین کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں آپ ان پر مقدمہ کریں کرپشن سے زیادہ پیسے آپ کو ملیں گے اگر وہ غلط ہیں کرپشن سے زیادہ پیسے آپ کو ملیں گے دوسری بات سوال ہے وہ کس نے کہا تھا وہ کس نے کہا تھا کہ ملک کی خودداری پر حملہ کرنے پر ایپٹ آباد میں حملہ کرنے پر مبارک ہو آپ کو وہ کہتا ہے میری زندگی کی سب سے مشکل کال تھی کہ میں سمجھا کہ میں پاکستان کے صدر کو کال کر رہا ہوں اور یہ بات ہوگی تو مجھے سمجھ رہا تھا کہ وہ آپ ایسے مضمت کرے گا کچھ کہے گا کیونکہ ہم نے ان کے بغیر اس کے اندر گس کے بندہ مارا انہوں نے آگے سے کہا کہ مجھے اس صدر نے مبارک بات دے دی یہ کتاب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ کس نے کہا تھا کہ ہم اسیمبلی میں پروٹیسٹ کرتے رہیں گے آپ ڈرون حملے کرتے جائیں ہم اسیمبلی میں پروٹیسٹ کریں گے اگنور کریں آگست دوہزار آٹھ کتابوں کے نام اپرومیس لینڈ اوباما اوباما's war باب وودورڈ پیج نمبر دو سب بانوے آئے اس کو چیلنج کریں آپ محبے وطن کون ہے مت بات کریں یہ اگر آپ محبے وطن ہیں تو میں آج سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں عمران خان اپنا پروٹیسٹ شوڑ دیں گے عمران خان اسیمبلی میں بھی واپس آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے کام کریں گے اگر ایک چیز آپ کر دیں ایک چیز آپ کر دیں آپ اپنے لیڈرشپ کو کہیں کہ جو آپ بیرونی ملک اساسے ہیں وہ بیچے اور پیسہ پاکستان ٹرانسفر کریں ہم آپ کے ساتھ بیٹھے کو تیار ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھے کو تیار ہیں آپ کریں ایسا آپ اگر محبے وطن ہیں تو آپ کے اساسے باہر کون کیوں ہیں آپ اگر محبے وطن ہیں تو وہ کیوں ٹیلی فون کال کر کے خوفیہ اکاؤنٹس لکھوائے جا رہے تھے اس کا بھی ذکر اس کتاب میں ہے پڑھیں یہ کتاب The way of the world اس میں ذکر ہے صفحہ نمبر میں بتاتا ہوں ڈپٹی جیرمنز آپ پیج نمبر 292 آپ پڑھیں اگر غلط ہے مقدمہ کریں کیا اگر آپ کے اساسے باہر ہیں آپ کی جنادے باہر ہیں اگر آپ وہ بیچ نہیں سکتے وہ ملک میں لا نہیں سکتے تو محبے وطن کون محبے وطن کون پھر مت کریں یہ بات اور ہاں انہوں نے ہمیشہ وہ جی ٹی روڈ ہمیں یاد ہے جی ٹی روڈ کو کوئی نہیں بولا سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ ہاتا ہے ان کیسز پہ ایک سیکنڈ چینمنٹ صاحب سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ ہاتا ہے سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ ہاتا ہے سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ ہاتا ہے اس میں پتہ جلتا ہے پینامہ انکشاف کے بعد تیکھیکات ہوتی ہے جس کا یہ جواب نہیں دے سکتے ان کا جب فیصلہ آتا ہے یہ جی ڈی روڈ پہ نکلتے ہیں مجھے کیوں نکالا اور اس پہ اپنی فوج کو اپنی عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں حملہ کرتے ہیں وہ کون تھے انہوں نے چیف جسٹس سجاد کی عدالت پہ حملہ کیا تھا جا کے اندر عدالت کے اندر گز کے اداروں پہ انہوں نے حملہ کیا تنگی صاحب پلیز اپنی فوج کو برا بلا انہوں نے کہا اور عمران خان تو یقجہ کرنے کی بات کر رہے ہیں کنکلوڈ کریں پلیز عمران خان تو ملک کو کچھا اب ایک بات کروں گا اپنی تکلیف ہوگی ملک کو توڑا کس نے ملک کو کس نے کہا تھا یہ بات کس نے کی تھی تاریخ میں آئیے بات سب سٹوڈنٹس دیکھ لیں کنکلوڈ کریں پلیز کس نے کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے آج آپ اپنی فوج پہ بات کرتے ہیں آپ اپنے ان ریاستی اداروں پہ بات کرتے ہیں جو اس ملک کے دفاع کی ضامر ہے جو ملک کو کٹھا کرتے ہیں بلکل کسی صورت فوج کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے وہ یہ لوگ لے کے آتے ہیں یہ لوگ لے کے آتے ہیں بارہ دفعہ کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا دیں نہیں ہے تو کیوں لے کے آئے پھر یہ کیوں لے کے آئے ایٹل موشن جب فوج بار بار کہہ رہی ہے کہ ان کا سیاست میں لینا دینا نہیں ہے تو پھر یہ لوگ کیوں یہ لوگ سیاست کرتے ہیں اس کی اوپر ہمیں دنیا کو ایک چیز بتانی ہے دنیا کو ایک چیز بتانی ہے کہ وہ گوریلا وار وہ گوریلا وار جو دنیا کی کوئی فوج نہیں جیت سکتی تھی اس ملک کی فوج نے جیت کے دکھایا اور اس ملک کی فوج کا اس کیلئے ہونا بہت ضروری ہے اور کرپشن 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 تا خاتمہ ضروری ہے سنیٹر صاحب کرپشن نہیں خاتم ہتی غریب غریب آگے نہیں جا سکتا غریب ضریب رہے گا امیر بہت امیر ہوتا رہے گا سنیٹر آزم سواتی صاحب تنکیو جی سنیٹر آزم سواتی صاحب تنکیو جی ماشاہد اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر